سن دو ہزار بیس عیسوی کو سالے نقوست کہنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آج عام ہے کرونا کی وجہ سے سن دو ہزار بیس کو کہ یہ نقوست والا سال ہے، بہت ہی خراب سال ہے اور نہایت ہی بیکار سال ہے پریشانیوں والا سال ہے اور ایسے ہی تباہ کرنے والا سال ہے حقیقت میں یہ اس طرح یہ کہنا جائز اور درست نہیں ہے اس میں اللہ رب العزت پر ایک سوئے ظن ہے اور ایسے ہی ایمان بالقضاء والقدر اللہ تعالیٰ کی اچھی اور بری تقدیر پر جو ایمان لانا چاہیے جو ارکان الایمان میں ایمان کا ایک عظیم رکن ہے یہ بھی اس طرح یہ کمزوری کی علامت ہے کہ بندے کے دل میں اس مسئلے میں کمزوری ہے اور پھر ایسے ہی یہ بھی کہ اس برائی کو اس سال سے جوڑنا یہ بھی صحیح اور درست نہیں ہے یا ایسے ہی گالی دینا برا بھلا کہنا یہ شریعت کے خلاف ہے بھائی اور بہنوں ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مقدر کر دیا یہ کرونا بھی مقدر ہے اور ایسے ہی نمبر دو اس سال کا یا ایسے ہی اس زمانے کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے اللہ رب العزت اس دنیا کا متصرف ہے اور زمانے کو برا بھلا کہنا زمانے کو گالی دینا یہ حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الدہر فإن اللہ هو الدہر کہ زمانے کو گالی مد دو ان اللہ هو الدہر اس لئے کہ اللہ تعالیٰ زمانہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں متصرف ہے اس کے علاوہ کوئی تصرف نہیں کرتا ہے جو زمانے میں یہ جو بھلایا آتی ہیں برایا آتی ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ زمانے کے اختیار میں نہیں ہیں یہ زمانہ یہ سن دو ہزار بیس یہ فاعل نہیں ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کا متصرف اللہ رب العزت ہے یہ پہلی بات اور دوسری بات یہ بھی جارنا چاہے کہ سن دو ہزار بیس سے جو ہم اپنی تاریخ جوڑ رہے ہیں یہ ہم مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہماری تاریخ جو ہجری ہے جو ہم سن چودہ سو بیالیس سے گزر رہے ہیں واللہ اعلم بالصواب